چاند بی بی اپیسوڈ 3 چنانچہ مصطفی خان پہلے بیجا نگر پہنچا علی عیدل سے بھی ملاقات کی وہاں سے نکلا تو احمد نگر کا روک کیا احمد نگر میں اس نے چاند بی بی کے باپ حسین نظام سے ملاقات کی اور دورانے گفتگو مصطفی خان نے حسین نظام سے بڑے نرم انداز میں مخاطب ہو کر کہا محترم حسین نظام سلطین بہمینیہ کے اہد حکومت میں جبکہ تمام دکن پر ان کی حکومت تھی مسلمان ہندووں کے مقابلے میں فتح حاصل کرتے تھے اور کبھی بی جا نگر کے ہندو مسلمان پر غالب نہ آتے تھے بہنی سلطین عام طور پر بغیر کسی نتیجے کے جنگ مقوف کر دیتے تھے اور بی جا نگر کے ہندووں کے ساتھ بہت اچھا برطاو کرتے تھے اب دکن کا ملک کسی ایک حکمران کے تعبیٰ نہیں ہے بلکہ چاند حکمرانوں میں تقسیم ہو چکا ہے اس لئے دانشمندی اسی میں ہے کہ تمام مسلمان فرما روا ایک دوسرے کے دوست بن کر بامی اتحاد پر اتفاق سے کامل تاکہ زبردست دشمن کے شرط سے محفوظ رہ سکے رام راج کے روز افسا قوت سے آپ اچھی طرح واقف ہیں نیز آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کرناٹک کے تمام فرما روا اس کے تعبیٰ دار ہیں ایسی صورت میں مسلمان فرما روا کا ایک دوسرے سے کشیدہ رہنا بلکل بیجا اور اندیشہ ناک ہے چاند بی بی کا باپ حسین نظام مصطفیٰ آباد کی اس حق گوئی اور بے باقی سے بے حد خوش ہوا اس کی مکور رائے کو اس نے بے حد پسند کیا اور بے حد تعریف کی اس کے بعد اس گفتگو میں احمد نگر کے قاسم بیک اور ملہ انیت اللہ کو بھی شامل کیا گیا مسلمانوں کی دونوں سلطنتوں میں قربت کے مسئلے کا جہزہ لینا شروع کیا ان لوگوں نے آپس میں مل کر یہ تیہ کیا یہ حسین نظام شاہ اپنی بیٹی چاند بی بی کی شادی علی آدل شاہ سے کر دے اور اپنی بیٹی چاند بی بی کو جہیز میں شولہ پور کا قلعہ دے دے اس طرح علی شاہ اپنی بہن حدیعہ سلطان کو حسین نظام کے بڑے بیٹے اور چاند بی بی کے بڑے بائش حضاد مرتضی نظام سے بیادے اس طرح دونوں فرمر واؤ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ تینوں حکمران یک جا اور ایک قوم ہو کر رام راج پر حملہ کریں اور اس سے اس کی ماضی کی بادہ مالیوں کی برپور صدا دیں گو چاند بی بی کا باپ حسین نظام کچھ وجوہات کی بنا پر علی آدل شاہ کو نفسند کرتا تھا اس لیے کہ علی آدل شاہ کو عشق و محبت سے بیڑی گہری دلچسپ بھی تھی حسینوں پری جمال اور دل ربا باقسم کی عورتوں کو گروہ کی صورت میں اپنے اردگرد رکھنا خوب پسند کرتا تھا تہم مسئلت وقت کے سامنے رکھتے ہوئے چاند بی بی کے باپ حسین نظام نے مصطفی خان اور دیگر عمرہ کی تجویز کو پسند کیا ہے اس لیے کہ ان کے خامیوں کے ساتھ ساتھ علی آدل میں کچھ خوبی ہیں بھی تھی وہ عالی ظرف انسان تھا ہر خاص و عام کو اپنے لطف و کرم سے خوش رکھتا اور اس کے علاوہ اس کے عہد حکومت سبی کے لیے موجب خیر و برکت تھا رایہ کی فلاہ و بغود کے بارے میں سوچتا تہم حسن پرستی اور جمال پرستی اس کا شیوہ ضرور تھا مورغین یہ بھی لکھتے ہیں کہ علی آدل شاہ کو خوبصورت خواجس راہ اور غلاموں کو جمع کرنے کا بہت شوق تھا ایک مرتبہ علی آدل شاہ نے اپنے ایک قاصد امیر برید کے پاس بھیجا پیغام دیا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے پاس دو نہائیت ہی حسین اور خوبصورت خواجس راہ ہے تم فوراً ان دونوں خواجس راہوں کو میرے پاس بھیجو میرا برید امیر برید نے چاند روز تک ٹار بٹول کی اور خواجس راہوں کو آدل شاہ کی طرف روانہ نہ کیا انہی دونوں مرتضی نظام نے امیر برید پر حملہ کر دیا علی آدل شاہ سے مدد کا طلب ہوا علی آدل شاہ نے دو ہزار سوار اس کی مدد کے لیے روانہ کی اور امیر برید اس سے متاثر ہوا اس نے دونوں حسین خواجس راہ جن کو علی آدل نے طلب کیا تھا اپنے علاقے بیدر سے بیجا پور بھیج لیا مذکورہ علاق سے کچھ بھی تھے چاند بی بی کا باپ حسین نظام چاند بی بی کی شادی آدل سے کرنے پر تیار ہو گیا اس طرح شادی کے رسومات ادا کی گئی چاند بی بی شادی آدل سے ہو گئی اور چاند بی بی احمد نگر سے بیجا پور چلے گی جبکہ علی آدل شاہ کی بہن حدیعہ سلطان کی شادی چاند بی بی کے بھائی مرتضی سے ہو گئی اور وہ بیجا پور سے نگر کر احمد نگر چلے گی شادی کے بعد چاند بی بی نے بیجا پور میں اپنے شوہر علی آدل کی برپور ساتھ دیا اور ہر معاملے میں اس سے مشورہ دی تھی جنگ میں بھی اس کے ساتھ رہتی اور عملی طور پر بارکوں میں حصہ لینے کے ساتھ وہ اپنے شوہر کا حصلہ بھی بڑھاتی رہتی اب علی آدل شاہ رام راج سے ماضی کی تلخی اور نرازی کا اتقام لینا چاہتا تھا اس لئے رام راج نے ماضی میں مسلمانوں کو بے شمار نقصان پچھائے تھے یہ کا قتل عام بھی کیا تھا رام راج کی طاقت ہر مسلمان حکمران کے مقابلے میں زیادہ تھی لہذا رام راج کا مقابلہ کرنے کے لئے چاروں قوتوں نے اپس میں اتحاد کیا ایک چاند بی بی کا شوہر علی آدل شاہ دوسرا چاند بی بی کا باپ حسین نظام شاہ تیسرا ابراہیم کتب شاہ اور چوتھا علی برین جہاں تک ابراہیم کتب شاہ کا تعلق تھا تو یہ کتب شاہی حکمران تھا اس خاندان کی قمرانی کا بانی ایک شخص سلطان کلی تھا یہ ترکوں کے ایک قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا یہ گولگنڈا کا حکمران تھا سلطان کلی کے بعد گولگنڈا کا حکمران سلطان کلی کا بیٹا جمشید کتب شاہ ہوا تھا اور جمشید کتب کے بعد ابراہیم کتب شاہ گولگنڈا کا حکمران ہوا تھا اب تک ابراہیم کتب شاہ کے رام راج کے ساتھ تعلقات بہت گہرے تھے اس لیے کہ رام راج کے ابراہیم کتب شاہ پر کچھ احسانات بھی تھے اور وہ اس طرح کے جن دنوں ابراہیم کتب شاہ کا بھائی گولکنڈا کا حاکم تھا اسے اپنے باعث سے تقرار کی بنا پر خطرہ لاکھ ہوا چاچا وہ بیجہ نگر میں رام راج کے پاس چلا گیا رام راج نے اس کی آؤ وقت کی اور ایک حبشی امیر امبر خان کی جگیر اس کے حوالے کر دی اس جگیر کے سلسلے میں امبر خان سے ابراہیم کتب شاہ کا تقرار ہو گیا جس کے نتیجے میں امبر خان مارا گیا جب تک ابراہیم کتب شاہ کا بھائی زندہ رہا ابراہیم بیجہ نگر میں ہی رہا اور جب اس کا بھائی فوت ہو گیا تب کچھ تورک سلاروں نے اس کے بھائی کے کامسنگ بیٹے کو جس کی عمر دو سال تھی تخت پر بٹھا دیا لیکن مملکت کے لوگوں کو یہ اتخاب پسند آیا انہوں نے تیہ کیا کہ ایک کی بجائے اس کی بجائے ابراہیم کتب شاہ کو بیجہ نگر سے بلا کر بارشاہ بنایا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور ابراہیم کتب شاہ بیجہ نگر سے گول کنڈا پہنچا اور وہاں کا بادشاہ بنا جہاں تک علی برید کا تلق ہے تو یہ احمد آباد کا حکمران تھا اور اس خاندان کا جدی عمجد قاسم برید تھا جس کے مطلب مورخین کا خیال ہے کہ یہ وہ خواجہ شہاب الدین علی یزدی کے حمرہ دکن میں آیا تھا اور خواجہ شہاب الدین نے اسے سلطان محمد شاہ فاروقی کے پاس بھیج دیا تھا بڑا بہادر اور دلیر شخص تھا جسے خوشکتی موسیقی سے بھی دلچسپی تھی اور کئی سازوں کو بجانے میں مہارت رکھتا تھا محمد شاہ فاروقی کے اہد میں قاسم عمرہ کے گروہ میں داخل ہوا اور وہیں سے ترقی کرتا چلا گیا ہے یہاں تاکہ یہ احمد آباد کا حکم مقرر ہوا اور اس کے بعد اس کا بیٹا امیر علی برید احمد آباد کا حکم ہوا اور اس کے بعد علی برید حاکم بنا لیکن اس نے حاکم کا لقب اختیار کرنے کے وجہے مارشاہ کا لقب اختیار کیا احمد آباد کے حکمران بننے کے بعد اس نے اپنی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ کیا اس طرح یہ راجہ رام راج کے خلاف دوسرے تحبیوں کا ساتھ لینے لگا کیوں ان چاروں قوتوں نے رام راج سے نمٹلی کا فیصلہ کر دیا چاہتہ اس فیصلے کے بعد چاہمی بی کے شوہر علی عدل شاہ نے اپنا ایک قاصد رام راج کی طرف روانہ کیا کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کے جن علاقوں پر رام راج نے قبضہ کر دیا ہے اور سب رام راج واپس کرے یہ پیغام سن کر رام راج بہت ہی برم ہوا اس نے علی عدل شاہ کے قاصد سے بہت برا سلوک کیا اور اسے بیجا نگر سے نکال دیا یہ سور سے ہم دیکھ کر علی عدل شاہ کو بڑا تہش آیا چنانچہ رام راج سے ٹکرانے کا فیصلہ کر دیا گیا چاروں قوتیں یعنی چاند بیمی کا شوہر عدل شاہ اور اس کا باپ حسین نظام شاہ ابراہیم کتب شاہ اور علی مرید جمع ہوئے اور ہجری نو سو بہتر کو ایک لشکر لے کر رام راج کے مرکزی شہر بیجا نگر کی طرف روانہ ہو گئے منزل پر منزل مارتے ہوئے وہ دریائے کرشنہ کے کنارے بالکنات کے مقام پر پہنچے اور یہ علاقہ علی عدل شاہ کے مملکت میں تھا یہاں متحدہ لشکر نے قیام کیا یہی پر مزید غلبہ اور دلویات کی نگل شیعہ کا احتمام کیا جا دوسری طرف رام راج بڑا غرور اور موت سے راجہ تھا وہ کسی مسلمان حکمران کو خاطر میں نہ لاتا تھا وہ کہتا تھا کہ کوئی قوت اس کا مقابلہ کر ہی نہیں بسکتی چنانچہ جب اس کو مخبروں نے تلا دی کہ چار مسلمان قوتوں کا متحدہ لشکر اس پر حملہ ور ہونے کے لئے کچھ کر چکا ہے تو رام راج نے اس خبر کو امیت ہی نہ دی اور نہ ہی وہ اس متحدہ لشکر سے کسی قسم کا پریشان ہوا اس نے چاروں حکمرانوں سے جنگ کرنا ایک آسان کام سمجھا اور اپنے بھائی تمراج کو بیس ہزار سواروں پانچ سو ہاتھیوں ایک لاکھ پیادوں کا لشکر جرار دے کر روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ درائے کرشنا کے قرارے سارے گھاٹوں کا راستہ جلد جلد بند کر دی اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے اپنے بھائی تمراج کو روانہ کرنے کے بعد رام راج نے اپنے منجلے بھائی تنک دری کو بھی ایک لشکر جرار اور مالہ اسباب کے ساتھ روانہ کی ان لوگوں نے ایک ایسے سائل پر قبضہ کر دیا جہاں مسلمان درائے کرشنا کو عبور کر سکتے تھے اس قبضے کی وجہ سے مسلمانوں کے لئے دریا پار کرنا مشکل ہو گیا اگرکار رام راج خود بھی ایک لشکر لے کر چاروں مسلمان حکمرانوں کو مقابلہ کرنے کے لئے روانہ ہو گیا ان علاق کے سامنے رکھتے ہوئے چاروں لشکروں کے سلاروں نے بہم مشرع کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ چاروں لشکروں کے سرکردہ لوگ ایک کی ایک جماعت تیار کی جائے جو دریاء کے مختلف عصوں کا جائزہ لے اور یہ دیکھیں کہ کہاں سے دریاء کو عبور کرنے کا رام کر کے رام راج پر ضرب لگائی جا سکتی چنانچہ ایک وقت ترتیب دیا گیا اور اس وقت نے تین تیس چاریس کورس تک دریاء کے ساتھ چلنے کے بعد دو تین راستے ایسے دریاء کرنے ہیں جہاں دریاء کم گہ رہا تھا چنانچہ ان لوگوں نے متحدہ لشکر کے سلاروں کو نشان رہی کی کہ کچھ راستے ایسے ہیں جہاں دریاء کا پانی کم ہے وہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ پورے لشکر کو لے کر دریاء کو عبور کر کے دشمن پر ضرب لگائی جا سکتی ہے ساتھ ہی ان لوگوں نے یہ بھی اگاہ کر دیا کہ جہاں سے دریاء کو پار کیا جا سکتا ہے اس کے سامنے دوسرے کنارے پاس جگہ جگہ رام راج کے لشکر کھڑے ہوئے ہیں ان لشکروں نے ایک دیوار بنا رکھی ہے اور وہ انواء اقسام کی آتش بازیوں سے بھی لے سیں ان لوگوں نے یہ صورتحال بڑے سلاروں کے سامنے پیش کی تب چاروں لشکروں کے سلار پھر ایک جگہ جمع ہوئے کیونکہ یہ ایک مشکل صورتحال تھی اس پر بحیش شروع کی دریاء کرشنہ کے جس گھر پر پانی کی گہرائی کم ہے وہاں سے دریاء کو عبور کیا جا سکتا ہے وہاں سے رام راج کے لشکر کو اٹھایا جائے اس لشکر کو اٹھانے کے لیے ایک تذویر بھی سوچ لی گئے یہ تیہ کیا گیا کہ اپنی مخبروں کے ذریعے دریاء کرشنہ کے پار رام راج کے لشکروں کے اندر یہ افواہ اڑا دی جائے کہ مسلمانوں نے دریاء کرشنہ کو عبور کرنے کے لیے ایک اور گھر دریافت کرنی ہے جہاں پانی بہت کم گہرا ہے اور وہاں سے پورا مسلمانوں کا لشکر دریاء کو عبور کر کے رام راج کے لشکر پر ضرب لگا سکتا ہے ساتھی یہ بھی تیہ کیا گیا کہ جس وقت یہ خبر اڑائی گئی اس کے بعد لشکر ایک طرف روانہ کیا جائے اس سے رام راج کے سلاح جی اندازہ لگائیں گے کہ مسلمان لشکر نئے گھاٹ کی طرف روانہ ہوئے ہیں چنانچہ وہ پرانے گھاٹوں کو جہاں انہوں نے پیرہ لگا رکھا ہے ترک کر دیں گے اور نئے گھاٹ کے طرف جائیں گے اس طرح جب وہ گھاٹ خالی ہو جائیں گے جہاں سے دریاء کو عبور کیا جا سکتا ہے تو مسلمانوں کے متعدہ لشکر واپس جائیں گے اور وقت ضائع کیا بغیر بڑی سرہ سے مخصوص گھاٹوں سے دریاء کو پار کر دیا جائے گا اس تجویز کو بے حد پسند کیا گیا چنانچہ مسلمانوں کا لشکر دریاء کے ساتھ ساتھ روان نہ ہوا مورکیں لکھتے ہیں کہ مسلمان لگتار تین دن تک دریاء کرشنا کے ساتھ ساتھ سمر کرتے رہے دوسری طرف رام راج کے سارے سلاروں کو خبر ہوئی کہ مسلمان واقعی حرکت میں آ چکے ہیں انہوں نے دریاء کرشنا کو پار کرنے کے لیے ایک کم گہرا اور مناسب گھاٹ دریاء کر دیا ہے تب انہوں نے پہلے گھاٹوں کو ترک کر دیا اور سارے لشکر کو سمیٹا اور دریاء کے دوسرے کنارے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی سفر کرنے لگے اس طرح وہ سارے گھاٹ جن پر رام راج کے لشکروں نے پہرے لگا رکھے تھے جہاں سے دریاء کرشنا کو عبور کیا جا سکتا تھا وہ گھاٹ ہندووں نے چھوڑ دیئے تین دن لگتار سفر کرنے کے بعد مسلمانوں کا لشکر آخری رات کے وقت ایک جگہ رکھ گیا اس لیے کہ ان مخبروں نے خبر دی کہ رام راج کا پورا لشکر دریاء کے دوسرے کنارے ان کے متوازی سفر کر رہا ہے اور یہ صرف اتحال مسلمانوں خبرانوں کے لیے بڑی حوصلہ مندی کا باعث تھی چنانچہ رات کے وقت ایک جگہ دریاء کے کنارے لشکر کو روک دیا گیا اور پھر لشکر بڑی تیزی سے پڑھتا مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے متحدہ لشکر نے تین روز کے اس سفر کو بارہ گھنٹے کے اندر تیہ کیا بڑی تیزی سے ان گھاٹوں کی طرف گئے جہاں سے دریاء کو عبور کیا جا سکتا تھا اور وہ آسانی سے پہلے لشکر کے ایک حصے نے جلدی جلدی دریاء کو پار کر دیا دوسرے کنارے پر مسلح ہو کر پہرہ لگا دیا تاکہ اگر رام راج کا کوئی لشکر بھی وہاں پہنچ جائے تو اس پر حملہ عبر ہو کر اسے مار بگایا جائے اس کے بعد پورا لشکر بڑی تیزی اور حفاظت کے ساتھ دریاء کرشنا کو عبور کر کے دوسرے کنارے پر چلا جا دوسرے طرف رام راج کے لشکر کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ مسلمان سلالوں نے ان سے دھوکہ کیا ہے اور یہ کہ انہیں کوئی نیا گھاٹ اور دریاء کو عبور کرنے کے لیے نہیں ملا تھا بلکہ انہوں نے پرانے گھاٹوں سے رام راج کے لشکروں کو اٹھانے کے لیے ایک چار جنی تھی لہذا وہ بھی پلٹے لیکن ان کے پلٹنے کے رفتار مسلمانوں کے لشکروں کے مقابلے میں بہت کم تھی لہذا جس وقت مسلمانوں کے متعدہ لشکر نے دریاء کرشنا کو عبور کیا اس وقت تک رام راج کا لشکر دریاء کرشنا کے قرارے ان سے لگ بگ پانچ کو اس کے فاصلے پڑتا رام راج بڑا مطمئن تھا اس لیے کہ اس لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی اور اسے اپنی کامیابی اور فتح مندی کا یقین تھا اس لیے اس نے دریاء کرشنا کے قرارے پر پڑھاؤ کر لیا دوسری طرف مسلمانوں کے متعدہ لشکر نے بھی دریاء کرشنا کے دوسرے قرارے کا ساتھ ساتھ پیش کرنی کرنا شروع کی اور این رام راج کی لشکر کے سامنے پڑھاؤ کیا دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کے سامنے اپنی صفحے درست کرنا شروع کر رہے ہیں مسلمانوں کے متعدہ لشکر نے اپنی ترتیب اور اپنی تقسیم کو درست کیا لشکر کے بائیں اسے کو جسے میسرا کہا جاتا ہے اس پر علی برید اور ابراہیم کتب شاہ کو رکھا گیا مہمنا جسے لشکروں کا دائع بازو کہا جاتا ہے وہاں علی عادل کے پاس رکھا گیا اور کتب یعنی لشکر کا درمیانی حصہ چاند بی بی کے باپ حسین نظام کے سرہندرگی میں دیا گیا تھا ساتھ ہی جنگی ہاتھیوں کو بھی جا بجا متعین کر دیا گیا اور اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی ترتیب درست کر کے دشمن سے ٹکرانے کا فیصلہ کر دی آج کی قسط میں اتنہ ہی انشاءاللہ اگلی قسط میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ آپ کا حامل ناصر جزا کریں اللہ آپ کا حامل ناصر